کچھ لوگوں کو اپنے تقویے کا حیزہ ہو چکا شروع سے ایک تولہ تبلیغیوں کا احسا ہے جسے پتہ ہی نہیں تبلیغ کرنی کا ہوتی ہے بخاری شریف میں ہے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور ذلخویسرہ آگیا تھا اور اس نے کہا اے عدل یا محمد اے محمد آپ عدل کیجئے تو سرکار نے فرما میں یا عدل اذا نم عدل کمی نے اگر عدل میں نے نہیں کیا تو کرے گا کون متقی بن جائیں تو یہ بات عام کسی کو کہو تو تبلیغ ہے سرکار کو کہو تو توہین ہے کہ کوئی کمی ہو تو پھر کوئیوں نے کہے اس واسطے حضرت فالو کیاسم رضی اللہ عنہ نے تنوار پکڑی محبوب اجازت ہو تو میں اس کا سانو اتاروں حضرت خالد بن ولید نے پکڑی دوسری حدیث میں ہے سرکار نے فرما یہ میری امت کی آزمائش ہے اگر آج ہی ختم کر دوگے تو اگر لوگ کو آزمائش میں جہاد کا ثواب کیسے ملے گا محلے محلے امت کی آزمائش ہی نہیں کیونہ سے ہونی ہے فرمایا یہ بھی غیب کی خبر ہے اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی اس کی نسل سے کیا گرنٹ پڑھیں گے یہودی ہوں گے نسرانی ہوں گے ہندو ہوں گے سیکھ ہوں گے فرمایا نہیں یقرعون القرآن قرآن پڑھیں گے یہ ہے آزمائش چور چور کے روپ میں ہو تو سب پہچان جائیں لیکن چور ہی رہبر کے روپ میں ہو تو کیسے پہچان آ جائے اسلام پر حملہ ڈائریکٹ جہودی کرتا کو سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہندو پر سیکھ پیٹ لیکن اگر وہی ممبر و محرام میں بیٹھا ہو تو پھر بات بڑی مشکل ہو جائے گی یقرعون القرآن اس کی نسل سے لوگ آئے گے پڑھیں گے قرآن سوال پیدا ہو رہا تھا قرآن تو بڑی نور والی کتاب ہے تو جب قرآن پڑھیں گے تو بڑے اچھے لوگ ہوں گے سرکار نے فرمایا نہیں ہر قرآن پڑھنے والا اچھا نہیں ہوتا قرآن اچھا ہے قرآن برحق ہے مگر ہر پڑھنے والا حق پر نہیں ہے یقرعون القرآن سرکار نے تلاوتِ قرآن کی دو قسمیں بنا دی صاحب بناتے تو ضرور اعتراض ہوتا قرآن کی تلاوت کی دو قسمیں بنا رہے ہیں سرکار نے دو قسمیں بنا دی فرما اس کی نسل سے جو آئیں گے یقرعون القرآن وَلَا يُجَا بِزُحَنَا جِرَهُمْ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا ایک ہے قسم تلاوت کی اور دوسری قرآن پڑھتا ہے تو ہڈنیوں اور خون میں نور شامل ہو جاتا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے تم کہتے ہو بچے ہی پڑھانا ہے کسی جگہ چھوڑا ہے تم کہتے ہو جمعی پڑھنا ہے جہاں بھی پڑھ لیں اب دیکھو ہے قرآن کی تلاوت مگر حلق سے نیچے نہیں ہے تو کیا ان کو کچھ فیدہ بھی ہوگا تلاوت کا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یحکر احدکم صلاتہو ما صلاتہم و سیامہو ما سیامہم و عملہو ما عملہم ہم کس کھیت کی مولی ہیں سرکار نے صحابہ کو کہا کہ یہ جو اس کی نسل سے نکلیں گے اتنا نمازوں کا پرپو گنڈا ہوگا ان کا تم سمجھو گے کہ ہماری تو ان کے مقابلے میں تھوڑی ہیں مطلب نفل اتنے اور اتنا دھنڈھورا روزے جتنے یہ رکھتے ہیں جتنے یہ نیکی کے دین کے کام کر رہے ہیں ہم تو اتنے کاری نہیں رہے تو پھر محبور اب یہ تو مسئلہ مزید سیریس ہو گیا کہ تو زمانہ پیچھے لگ جائے گا کہ یہ اللہ والے ہیں بڑے خدا رسیدہ ہیں بڑے اچھے اخلاق والے نماز روزے والے تو ان کا نتیجہ بھی بتا دو تاکہ دنیا بچ تو جائے احساسے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما یمرکون من الدین کما یمرکس سحم من الرمیہ یہ بخاری شریف ہے اور بار بار ہی عدیث آئی ہے فرما ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دین سے یوں خالی دنیا سے نکل جائیں گے جس طرح شکار سے تیر اندر گز کے خالی نکل جائے گا ایک ذرہ بھر بھی دین کا فائدہ انہیں نہیں ہوگا سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے مثال کیا بھی تم ان کو یہ نہ سمجھنا یہ تو دین میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں دین اوڑنا بچونا ہے دین میں مستغرق ہیں نہ وہ تیر بھی اندر پورے ہی گھس جاتا ہے پورا گھس کے جب بہر نکلتا ہے نہ بوٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں نکل جاتا خالی جاتا ہے نہ کچھ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ساری زندگی پڑھا پڑھا کے پڑھ پڑھ کے مریں گے تو قرآن کا ایک فیصد بھی فائدہ ان کو نہیں ہوگا اس واسطے میں بخاری سے بتا رہا ہوں